اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والی ہیں حضرت علی نے فرمایا کیا قیامت آنے والی ہے کیا یہ وہی دور ہے جس کی نشانیاں ہمیں بتلائی گئی ہیں ساتھی ساتھ دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک بیماری پوری دنیا میں فیلنے لگے گی قیامت سے پہلے ایک بیماری پوری دنیا میں عام ہوگی ساتھی ساتھ دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کرونا وائرس سے بچنے کی دعا آپ کھانے پر دو نام پڑھ کر دم کر دیں انشاءاللہ آپ کو کرونا وائرس نہیں ہوگا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کے پاس آ کر پوچھنے لگا کہ یا علی جب قیامت آنے والی ہوگی تو اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہوگا بس اتنا پوچھنا تھا کہ حضرت مولا علی نے فرمایا اس وقت دنیا میں شراب کا استعمال زیادہ ہو جائے گا اور شرابی لوگ شراب کے نئے نئے اقسام بنائیں گے اور انہیں بیچیں گے اور انہیں پییں گے بھی بے حیاء عورتیں اور موسکی جگہ جگہ عام ہونے لگے گی لوگ دنیا بھی تعلیم حاصل کرنا چاہیں گے اور دین کی تعلیم سے موہ موڑ لیں گے زنا کرنا آسان اور نکاح کرنا مشکل ہو جائے گا عورتوں کے کپڑے ایسے ہوں گے جس سے ان کا جسم واضح نظر آئے گا اور مردوں کے انداز ایسے ہوں گے جس میں شجاعت کا کوئی انداز نہ ہوگا لوگ زکاة کے حقدار نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی زکاة لے کر ان پیسوں کو اڑائیں گے زمانے میں سے برکت ختم ہو جائے گی سال مہینوں جیسے مہینے ہفتے جیسے اور ہفتے دن جیسے لگنے لگیں گے دنیا کے مالدار کنجوس ہوں گے گنہا کرنا آسان ہوگا اور گنہا کو گنہا نہیں سمجھا جائے گا مزاک مزاک میں لوگوں کو ماں بہن کی گالیاں دی جائیں گی اور ان کے دل دکھائے جائیں گے دین پر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑا ہو مسلمان زیادہ ہوں گے لیکن غلام ہوں گے کیونکہ وہ دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے ڈریں گے قاتل کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں اور کیا قتل کر رہا ہوں اسلام پر عمل کرنے والے پر لوگ تحجب کریں گے اور ان کا مزاک اڑایا جائے گا شریف انسان کو بے وقوف اور چالواز اور مکار کو ہوشیار سمجھا جائے گا مسلمان مالدار ہوں گے لیکن دیندار نہیں لوگ محبت کے درس کو فضول سمجھیں گے جھوٹ عام ہو جائے گا یہاں تک کی لوگ تھوڑے تھوڑے کام کے لیے جھوٹ بولنے پر فخر محسوس کریں گے قرآن شریف پڑا جائے گا لیکن کوئی بھی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا فتنے زیادہ ہو جائیں گے اور دینی علم کم ہو جائے گا سود عام ہو جائے گا مال کی محبت کی وجہ سے بی بی بھی اپنے شوہر کے ساتھ کاروبار میں شامل ہوگی قرآن کو لوگ موسکی کے ساتھ تلاوت کریں گے مرد کم اور عورتیں زیادہ نظر آنے لگیں گی یاد رکھنا جب وہ وقت آ جائے تو اللہ سے ڈرتے رہنا اپنے گناہوں کی معافی کی فکر میں رہنا اور کسی بھی انسان کو کوئی تکلیف نہیں دینا کیونکہ وہ زمانہ اتنا بتر ہوگا کہ ہر انسان صرف اپنے فائدے کی ہی فکر میں رہے گا اور اپنی ہی خواہشوں میں اتنا گر جائے گا کی نہ اس کے پاس کسی انسان کا احساس ہوگا اور نہ ہی کسی رشتے کا اسی طرح ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ یا علی قیامت سے پہلے انسانوں کا وہ کون سا عمل ہوگا جو اللہ کی ناراضگی کا سب سے بڑا سبب بنے گا بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت مولا علی نے فرمایا اے بندہ خدا یاد رکھنا قیامت سے پہلے انسان انسان کو بیمار کرنا شروع ہو جائیں گے تو اس نے حیرت کے ساتھ پوچھا کہ یا علی وہ کیسے حضرت امام علی نے فرمایا اے شخص آخری زمانے کے لوگ نفرس حسد اور لالچ اور منافقت میں اتنے آگے بڑھ جائیں گے کہ وہ انسان سے لڑنے کے لیے تلبار نیزے بھالے کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ عجیب عجیب بیماریوں کو پیدا کریں گے اور مختلف شہروں اور علاقوں میں ان بیماریوں کو فیلانے کی کوشش کریں گے تاکہ ان بیماریوں میں وہ لوگ گھٹ گھٹ کر مر جائیں اور کسی کو کوئی خبر بھی نہ ہو معلوم بھی نہ ہو کہ انہیں کس نے مارا اور یہی وہ عمل ہوگا جو اللہ کی ناراضی کا سبب بنے گا تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا علی اس دور کے لوگ اگر انسان ان بیماریوں سے بچنا چاہیں تو وہ کیا کریں حضرت مولا علی نے فرمایا اے شخص اس دور انسان دولت کے نشے میں اتنے پست ہو جائیں گے اور ایسی ایسی چیزیں بنانا شروع کر دیں گے جو ان کے ماحول کو آلودہ رکھیں گی اگر اس دور کے لوگ صفائی کو مقدم رکھیں صفائی کو قائم رکھیں اور ایسی جگہ پر رہنا شروع کر دیں جہاں زیادہ درخت ہوں زیادہ پیڑ پودے ہوں اور مٹی کے برطن میں پانی پینا شروع کر دیں اور اپنے پانی کو مٹی کے برطن میں رکھنا شروع کر دیں اور رکھا ہوا کھانا نہ کھائیں اس کھانے کو کھانا کم کر دیں تو اللہ انہیں ان ہزاروں بیماریوں سے اپنی پنہا میں رکھے گا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کورونا وائرس کی کیا کیا نشانیاں ہیں اس کا علاج کیسے کریں وہ کون سی دعا ہے جس کو پڑھنے سے کورونا وائرس نہیں ہوگا پیارے دوستو اللہ نے ہر بیماری کا علاج پہلے سے ہی نافر رکھا ہے تاکہ انسان بڑی سے بڑی بیماریوں سے بچ سکے انیس سو ساٹھ سے لے کر آج تک یہ کورونا وائرس کا ساتھ با قسم ہے جو منظر عام پر آیا ہے اور دنیا کے ڈاکٹر نے اس وائرس کا نام دو ہزار انیس انسی او بھی رکھا ہے اس وائرس میں یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں سردرد، خانسی، ناگ بہنا، گلے میں خارش ہونا بخار آنا، چھیک آنا حازمے کا بگڑنا، پیٹ خراب ہونا تھکان محسوس کرنا اور نیمونیا یا فیپڑوں میں سوجن اور سانس لینے میں تکلیف محسوس کرنا یہ نشانیاں کورونا وائرس کی ہیں جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو اور اس کے گھر والوں کو اللہ اس وائرس سے اپنی پناہ میں رکھے تو وہ صبح اٹھنے کے بعد کچھ دیر لمبی سانس لے کر دس سیکنڈ تک اپنی سانس کو روک لے اور پھر چھوڑے اور یہ عمل دن میں چار سے پانچ بار کرے یعنی ایسا دن میں چار سے پانچ بار کرے کیونکہ یہ وائرس لبا ایک مہینے تک ظاہر نہیں ہوتا اور اس بیماری کی جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیماری خون کو جمع دیتی ہے اور ایک مہینے بعد وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ ایکسرسائز کرنے کے بعد اللہ حق کے کرم سے انسان کے جسم کے اندر خون کا گھومنا ایکٹیو ہو جائے گا اور رگوں میں بلگم یا ریشے یہ ایکسرسائز بننے نہیں دے گی اور کوشش کر کے اپنے گلے کو خوشک ہونے نہ دیں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں اور جو لوگ اس بائرس سے بچنا چاہتے ہیں وہ اپنے گھر کو صاف رکھیں اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں اور بار بار اپنی ناک آنکھیں اور موہ پر ہاتھ نہ لگائیں ہر وقت بزو میں رہیں اللہ کے کرم سے آپ اس بیماری سے اللہ کی پنہ میں رہیں گے اور آپ جو بھی چیز کھائیں تو اس پر ایک مرتبہ یا شافیو یا اللہ دم کر کے کھائیں اللہ اس کو اپنی امان میں رکھے گا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار چیزیں دل کو مردہ کر دیتی ہیں نمبر ایک گناہ پر گناہ کرنا دوستو جب کوئی انسان نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے اور گناہ ہی گناہ کرتا جاتا ہے اس کو گناہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے نمبر دو عورتوں سے زیادہ باتے کرنا دوستو عورتوں سے زیادہ باتے کرنا عورتوں میں زیادہ بیٹھنا ان کی محفل میں جانا بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے نمبر تین احمق اور بے وقوف کے ساتھ بحث کرتے رہنا دوستو جاہل کے ساتھ بحث کرنا اس کے ہر سوال کا جواب دینا ٹھیک نہیں ہے عالم جاہل کے سوال کا جواب اکثر خاموشی سے دیتے ہیں کیونکہ اس سے بحث کرتے رہنا یعنی اپنا وقت برباد کرنا ہے اور نمبر چار مردوں کا ہمنشین ہونا اس پر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردہ کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضول خرچ کرنے والا دولت مند تو دوستو جو فضول خرچ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرنا چاہیے یہ چیز بھی دل کو مردہ کر دیتی ہے مردہ کرنے والے ہوتے ہیں